پدائش بائیس ماں باب پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا تب ابراہام نے صبح صویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر چار جامہ کسا اور اپنے ساتھ دو جوانوں اور اپنے بیٹے ازہاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا تیسرے دن ابراہام نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا تب ابراہام نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے اور ابراہام نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے ازہاق پر رکھیں اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے تب ازہاق نے اپنے باپ ابراہام سے کہا اے باپ اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں پر سوختنی قربانی کے لئے برہ کہاں ہے ابراہام نے کہا اے میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لئے برہ مہیا کرے گا سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی وہاں ابراہام نے قربانگاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے ازہاق کو باندھا اور اسے قربانگاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا اور ابراہام نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو زبا کرے تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہام اے ابراہام اس نے کہا میں حاضر ہوں پھر اس نے کہا کہ تُو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر کیونکہ میں اب جان گیا کہ تُو خدا سے ڈرتا ہے اس لیے کہ تُو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے درےگ نہ کیا اور ابراہام نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈہ دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے تب ابراہام نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا اور ابراہام نے اس مقام کا نام یہاوہ یری رکھا چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداون کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا اور خداون کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہام کو پکارا اور کہا کہ خداون فرماتا ہے چونکہ تُو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے درےگ نہ رکھا اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بھڑاتے بھڑاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تُو نے میری بات مانی تب ابراہام اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گیا اور وہ اٹھے اور اکٹھے بیر سبا کو گئے اور ابراہام بیر سبا میں رہا ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ ابراہام کو یہ خبر ملی کہ ملکہ کے بھی تیرے بھائی نہور سے بیٹے ہوئے ہیں یعنی عوز جو اس کا پہلوٹھا تھا اور اس کا بائی بوز اور کموائل ارام کا باپ اور قصد اور ہوز اور فلداس اور ادلاف اور بیتیول اور بیتیول سے ربیکہ پیدا ہوئی یہ آٹھوہ ابراہام کے بھائی نہور سے ملہکہ کے پیدا ہوئے اور اس کی حرم سے بھی جس کا اور جہام اور تخص اور مکہ پیدا ہوئے